سپیشل ایڈوائزر وہاب ریاض کا بہاولپور کے مفت آٹا سینٹس کا دورہ زل انتظامیہ کے بہاولپور میں مفت آٹا تقسیم کرنے کے لئے انتظامات مکمل وہاب ریاض کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں زل انتظامیہ کے مفت آٹا تقسیم کرنے بارے بہترین انتظامات ہیں مسیح چالنگ کے محمود زہیر سچی محمود بتائیے کا آجی وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سید محسن نکوی صاحب کی ہدایت پر پنجاب بھر کے عوام کو مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے رمضان بزاروں کو ختم کرنے کے بعد ان کے ایڈوائزر ہیں سپیشل بہاپ ریاض صاحب وہ اس وقت وزیٹ کر رہے ہیں بہاولپور کے مفت آٹا سینٹرز کو سر کیسے انتظامات دیکھیں میں تو اگر اجازت دے تو بڑے شاندار انتظامات ہیں بہاولپور انتظام ہیں لیکن آپ نے بھی مونیٹر کیا ہوا کیسے لگے آپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت اچھا میرا خیال ایک کرائیٹ دینا پڑے گا کمیشنر صاحب کو جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ان کو ان کی پوری ٹیم کو ان نوجوانوں کو جو جو ہمارا یہ ریلیف پیکج ہے اس میں جو ہمیں مدد کر رہے ہیں کیونکہ اتنا میں نے جتنا دیکھا کہ بڑا سمودلی گیا دو تین سینٹرز میں نے وزیٹ کی ہیں وہ بہت سمودلی جا رہے ہیں چیزیں لوگوں کو جو آٹا بلکل صحیح طریقے سے پروائیٹ کیا جا رہا ہے ان کو سیکیورٹی وائز کیونکہ کچھ ایسے ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں پیچھے ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ جو چیزوں کو سمودل کر کے جو پلاننگ ہے وہ بہت اچھی رکھی گئی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ نہ تو اس طریقے سے کوئی رش ہے نہ کوئی اس طریقے سے زور زبردستی ہے سکرائیٹ دینا پڑے گئے ہیں لوگوں کو جس طریقے سے یہ کام کرے اور ایڈمائر کرنا پڑے گا کبھی کبھر ایپ کی خرابی ہو جاتی ہے کبھی کبھر لوگوں کو وصول شدہ آ جاتا ہے میسج ان حوالوں سے کیا اقدامات کریں گے آپ لوگ جا کے کہ لوگوں کو جو شکایات ہوتی ہیں وہ اکثر آتا ہے کہ بھی وصول شدہ ہو گیا ہے تو پھر اس سلسلے میں انہیں بتایا نہیں جاتا ہے گائیڈ نہیں کہا جاتا ہے کہ آٹھ روز کے بعد ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے یا بعد میں آنا ہے نہیں دیکھیں جو سسٹم ہم لوگوں نے جس سسٹم کے تحت ہم چل رہے ہیں اس میں ہم ہر ایک چیز کی بریفنگ جو ان کو دیتے ہیں تھرو دو میسجز ان کو ہر ایک چیز ملتی ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگوں کو بھی ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں پڑے گی کہ وہ جب آتے ہیں اور وہ اپنا حق لے جاتے ہیں تو وہ کسی اور کے لیے آ کے مشکلات نہ کریں اگر لوگ ان چیزوں کو سمجھے اور ان کو پتا ہے ایک ٹائم فریم ایک ٹائم پیریڈ ان کو مل جاتا ہے میسج کے تھرو کہ اگر وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے فالو کریں گے تو اگر لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور نہ اتنی زیادہ بھگدر ہوگی نہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے نہ اتنے بڑے حجوم لگیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ بھگدر اور ہلڑ بازی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی وجہ تو بلکل ایسی ہوتا ہے دیکھیں جب پینک ہو جاتے ہیں لوگ یا شور مجھ جاتا ہے اور جب لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ان کے حق میں نہیں جاری یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے پہلے آ جائیں یا ان کی جگہ لے لی جائے تو پھر ہن چیزوں میں یہ سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ بلیڈ آف رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو چیزیں وہ خراب ہوتی ہیں لیکن جتنا سمودلی لے کے چلنے لوگوں کو جس طریقے سے ہم لوگ کیٹر کر سکتے ہیں جو ٹیم کیٹر کر سکتی ہے وہ اپنا پورا پورا جو ہے وہ فرض ادا کر رہی ہے اور وہ دیکھنا خوش آئند ہے کیا میسیج دیں گے عوام کو تاکہ بھگدر نہ ہو لوگوں کی جانے نہ جائیں تک علیف کا سامنا نہ کرنا پڑے کیا ایسا میکنیزم عوام اختیار کرے ہیں دیکھیں جی اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہیں لوگوں کے جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے جو لوگ ان کو یہاں پہ رول کرے ہیں ان کو سپورٹ کرے کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مائک پہ ان کو ساتھ ساتھ بریفنگ دے جاری ہے ان کو ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لائن میں رہے سبر کریں آپ کو ہر ایک چیز جو ہے آپ آیا یہاں پہ آپ کو بالکل کیٹر کیا جائے گا تو یہ چیزیں لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہیں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہتے ہیں خالی ہاتھ واپس گیا ہو یا جس کو جو ڈیزرونگ ہو میں نے خود بھی دو تین جگہوں پہ میں نے خود بھی آئی ڈی کارڈ جو ان کو سکین کیا اسی لئے کہ سسٹم کو دیکھنے کے لئے کہ سسٹم میں کوئی پرابلمز تو نہیں ہے بڑا تینک کہ لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ وہ پر امن رہے اور ان کا ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے یا جو ان کے ہم آئی ڈی کارڈ پہ جو ان کو پاکیج دے رہے ہیں وہ ان کو ضرور ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا کسی اور کو دے دیا جائے اصل بات یہی لگتی ہے کہ سبر کا دامن اگر ہاتھ سے نہ چھوڑے عوام تو کوئی بھی معاملہ درپیش نہیں آئے گا یہی بات گفتگو ابھی آپ سننے تھے بابریہ صاحب کی اور ڈیپٹی پیٹر محمود صحیح اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا شکریہ